ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہے عدالت کے سامنے اور انہوں نے اسلام آمباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر میں بند کر دیا ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے چالیس پچاس گاڑیاں تھے وہ وہی رک جائیں وہ وہاں رکھی اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں لوگ پیچھے سے گاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہو آخر کرتے کرتے ساڑھے چار گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک وہ جو جو جوڈیشل کامپلیکس ہے اچھا اس وقت سیچویشن یہ ہے انہیں نے ہمیں ٹریک کر دی ہے آگے سے صرف خان صاحب کی گاڑی کو علاؤ ہے اس کے علاوہ کوئی گاڑی یہاں سے کلوس نہیں کر سکتی ٹول پلازا اور پیچھے سے جیسی خان صاحب کی گاڑی کلوس کی ہے انہیں آگے گاڑییں لگا دی ہے پیچھے سارا کاف لاب لاؤک ہو گیا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی ایک دم ٹیر گیس شلنگ ہو گئی ایک میں ہم دیکھ رہے ہیں آرام سے جا رہے ہیں میں پیشی دینے جا رہا ہوں لوگ ساتھ اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے ہیں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے لوگ آم پتہ نہیں کہاں سے اڈگر سے لوگ آئے ہیں وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے ان کے اوپر ٹیر گیس شلنگ ہو گئی یہ بھی ہم نے موجزہ دیکھا کہ جیسی ٹیر گیس شلنگ ہوئی ہے تیز ہوا چلی ہوئی وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدر کے پولیس شل کر رہی تھے یہ بھی اللہ کا موجزہ میں نے دیکھا اور پھر آگے گئے پھر شلنگ ہو گئی پھر پتھر مارے گئے وہاں انتشار ہونا تھا اشتیال ڈلوایا گیا آخر میں میں پہنچا جوڈیشل کامپلیکس کے دروازے پہ چالیس منٹ میں وہاں کھڑا رہا ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہے تھی پولیس ٹیر گیس شلنگ کر رہے ہیں وہاں سے پتھر بھی مار رہے ہیں اور وہاں سے یہ دیکھیں یہ پتھر آ رہے ہیں اوپر سے پتھر بھی مار رہے ہیں سائل سے ٹیر گیس پھیک رہے ہیں اس طرح کے ظالم لوگ ہیں یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجیسٹریس کے سامنے یہاں پوری پولیس تین جگہ سے زمان پارک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں جو میں پہلی کہہ رہا ہوں یہ زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر میں میں سٹر موجود ہوں اور پولیس ان کے ہاتھیں تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکولار جو آ چکے ہیں ابھی ان کو پریزن وین کے ذریعے جو ہے وہ جیل میں پنچایا جائے گا یہاں پر سانس لے نا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اور وہاں پہنچ رہا ہوں سارا راستہ رکاوٹے اور جب وہاں پہنچ تھا ہوں چالیس پرٹ میں باہر کھڑا ہوں اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے شیلت بھی ہو رہا ہے اور جب میں اندر جاتا ہوں یہ میں کل بھی بتا چکے ہوں لیکن میں نے آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے لیکن صرف پولیس ہی بھری ہو رینجرز بھی ہیں یعنی میں تو اپنی آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں پولیس رینجرز لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہاں نامعلوم افراد تھے شروار کمیزوں میں اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹرائپ تھا یہ صرف جیل جیل تو میں سمجھ سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے یہ قتل کرنے لگے آپ کو پھر ہم نے گاڑی نکالی میں ہی آج آپ کے سامنے ہی ایک تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کامپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نکس نے دیا ان کے اوپر ڈنڈے برسائے کسی کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا یہ پلیس ٹیپ چلا کے دکھیں دو بچ کے اور پچاس منٹ ہو چکے اور یہ صورتحال ہے پوزیشنز سوالی ہوئی ہیں پولیس نے اور یہ کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں ان کا نہیں بتا یہ کس ادارے سے ہیں یہ کون ہیں یہ دیکھیں یہ نامعلوم افراد ہیں اور ان کے اڈریس کے اوپر نہیں لکھا ہوا گی یہ کون ہیں کس ادارے سے ہیں کیا ہیں آگے بھی پولیس نے یہ پوزیشنیں لی ہوئی ہیں یہ وہ روڈ ہے جس سے آنا ہے عمران خان نے یہ دیکھیں اور مختلف اس میں لینز میں ہیں اور یہ دیکھیں اس گیٹ سے اندر بھی پولیس اور دیگر اداروں کے لوگ ہیں اس گیٹ کے اندر بھی ان کا انٹرس مجھے مارنا ہے اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا گنتی کے لوگ تھے وہاں پولیس رینجلز بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگر کی شکلیں ہم دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں پولیس نے چارج کر دیا اوپر سے وہ انٹیں مار رہے ہیں اشتیال دے رہے ہیں انتشار پھیلا کے اس کے اندرے انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا